آگے دیکھئے بھئی کتاب پر وَوَاوِ الصَّرْفُ وَلَّامِ كَيْ وَفَاكِ دَرْجَوَابِ شَشْتْ چِيزَسْتْ امرو نحیو نفیو استفہامو تمنیو عرز وَأَمْثِلَتُهَا مَشْهُورَتٌ اچھا بھئی گزشتہ سبق میں ہم نے ان حروف کے بارے میں پڑھنا شروع کیا تھا جو فیل مزارے پر عمل کرتے ہیں آپ نے پڑھا انہوں نے آپ کو بتلایا کہ وہ حروف جو فیل مزارے میں عمل کرتے ہیں وہ دو قسم کے ہیں کچھ جو ہیں وہ نصب دیتے ہیں اور کچھ جزم دیتے ہیں تو جو نصب دیتے ہیں وہ چار حروف ہیں چار حروف ان میں سے پہلا جو ہے ان ہے ان اور اس کو ان مصدریہ کہتے ہیں کیونکہ یہ فیل مزارے پر داخل ہو کر اس کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے یعنی ان کے داخل ہونے سے پہلے تو فیل مزارے اپنے فائل یا نائف فائل سے مل کر جملہ بن رہا تھا لیکن جب ان اس پر داخل ہوا اب یہ جملہ نہ رہا مفرد بن گیا مصدر بن گیا بات سمجھ میں آ رہی ہے تو دیکھو یہاں مفرد کا لحظ میں بول رہا ہوں کہ وہ مفرد بن گیا یہ مفرد کس کے مقابلے میں ہے جملہ جملہ فیل مزارے پہلے کیا تھا جملہ تھا اب ان آیا تو کیا بن گیا مفرد بن گیا کیا بن گیا یعنی غیر جملہ اب اس میں بات پوری نہیں ہے ادھوری بات ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو یہاں مفرد کس کے مقابلے میں آیا جملے کے مقابلے میں تو جب ان مصدریا فیل مزارے پر داخل ہوتا ہے تو اس کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے اور مصدر مفرد ہوتا ہے یعنی اس میں بات پوری نہیں ہوتی زربن کیا مانا مارنا پٹائی کرنا بات پوری ہوئی نہیں اور کھانا پینا سونا جاگنا دیکھو یہ سب مصدر ہیں اور سب مفرد ہیں کسی میں بھی بات پوری نہیں ان کے ساتھ اور لفظوں کو جوڑیں گے تو پھر بات پوری ہوگی مثلا میں آپ سے کہتا ہوں زربن مصدر ہے دیکھو اب بات پوری ہوگئی اکیلا زربن تھا تو اس میں بات پوری نہیں لیکن زربن مصدر ہے اب آپ کو بات سمجھ میں آگئی کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں ویسے میں سارا دن بھی کہتا رہوں زربن زربن آپ کہیں گے بھئی کیا کہنا چاہتے ہیں ہمیں آپ کی بات سمجھ میں نہیں آرہی تو زربن مصدر ہے اب بات کیا ہوگئی پوری ہوگئی تو یہ جو ان ہے فیل مزارے پر داخل ہوتا ہے اور اس کو کس معنی میں کر دیتا ہے مصدر اور مصدر مفرد ہوتا ہے تو اس ان کو ان مصدریہ کہتے ہیں اور مصدر کے معنی میں کیسے کرتا ہے میں نے طریقہ بھی سکھلایا تھا مثلا تازریبو تازریبو ایک فیل ہے اس پر میں ان کو لے آیا ان تازریبہ دیکھو اس نے نصب دے دیا اور معنی میں کیا عمل کیا اس کو کس معنی میں کر دیا مصدر کے معنی میں کر دیا مصدر کا طریقہ کیا تھا کس طرح مصدر کے معنی میں کرتے تھے اسی فیل کا مصدر لے لیتے اور پھر اس فیل کے اندر ان تازریبہ تازریبو کے اندر کونسی ضمیر ہے ان تازمیر ہے مثلا یہ مخاطب والا سیغہ ہے تو انتا اب اس کا مصدر کیا ہے تازریبو کا ضرب اس مصدر کی اضافت کرنی ہے پھر اس فائل یا نائی فائل جو بھی ہو اس کی طرف بھئی تو فائل کیا ہے انتا تو ضرب کی اضافت کرنی ہے انتا کی طرف لیکن انتا تو ہے ضمیر مرفوع اور ہمیں ایسی ضمیر چاہیے جو مضافلے بنے مجرور ہو تو وہ کونسی ضمیر ہے مجرور ضمیر متصل وہ کونسی ضمیر تھی گردان یاد ہے اس کی لی لنا لکا لکما لکم لکی لکما لکنہ لہا لہما لہنہ تو کونسی ضمیر ہے لکا لکا یہ مخاطب کو یہ بھی مفرد مذکر مخاطب کی ضمیر ہے اور اس کی طرف اب اضافت کر دو ضرب کی ضرب کا ضرب کا تو انتظریبہ یہ کس معنی میں ہوا ضرب کا طریقہ سمجھ میں آیا بھئی کوئی اور مصدر لے لیں اس سے بھی کر لیں تاکہ اور آپ کو طریقہ اچھی طرح آ جائے بھئی تقولین تقولین یہ کونسی صیغہ ہے واحد مؤنس مخاطبہ فعل مذارہ ہے تقولین اس پر ذرا ان داخل کریں تو یہ آخر سے نونِ عرابی کو گرا دے گا ان تقولی جی اب اس کو مصدر کے معنی میں کریں بھئی قال اے اقول کا مصدر کیا آتا ہے قول بھئی ہاں اب اور تقولین اس کے اندر کونسی ضمیر ہے انتی جی تو قول کی اضافت کریں انتی کی طرف اور انتی تو کونسی ضمیر ہے مرفوع ہمیں کونسی چاہیے مجرور کیونکہ اس نے مضافلے بننا ہے اور مضافلے کیا ہوتا ہے مجرور تو انتی ہے واحد مؤنس مخاطبہ کی ضمیر آپ نے بھی یہی ضمیر لانی ہے واحد مؤنس مخاطبہ والی لیکن کونسی ہونی چاہیے مجرور جی وہاں پھر چلے جائیں بھئی لکا کیسے تھا لی لنا لکا لکما لکم لکی لکی یہ دیکھا یہ آگئی واحد مؤنس مخاطبہ کی ضمیر اس کاف کو لے آئیں یہاں پر جوڑ دیں جی کیا بن گیا قول کی قول کا نہیں بھئی یہ مخاطب کی ضمیر ہے بلکہ قول کی آپ قول کی طریقہ سمجھ میں آیا تو جس فیل پر بھی ان داخل ہوگا اس کا مصدر لے لیں اور پھر اس کے اندر جو فائل کی ضمیر ہے اس کی طرف اس کی اضافت کر دیں تو لہٰذا ان تقوما یہ کس معنی میں ہوا ان تقوما قیامو کا شابش قیامو کا آپ کا قیام اب کسی کو سارا دن کہتے رہو قیامو کا قیامو کا آپ کا قیام آپ کا قیام تو وہ کہے گا بھئی آپ کی بات مجھے سمجھ میں نہیں آرہی بات پوری کریں تو پھر آپ کہتے ہیں اورید قیامو کا میں آپ کا قیام چاہتا ہوں اب بات پوری ہو گئی طریقہ سمجھ میں آیا تو حرف فیل مزارے کو جو نصب دینے والے پہلا حرف ہے ان دوسرا ہے لن ناصبہ جیسے لن یا خروج زیدن اور یہ کس معنی میں کر دیتا ہے فیل مزارے کو مستقبل کے معنی میں اور نیز اس میں تاقید پیدا کر دیتا ہے لن یا خروج زیدن کیا معنی زید ہرگز نہیں نکلے گا تیسرا ہے کہ اور کہ جو ہے سبب بیان کرنے کے لیے آتا ہے سبب بیان کرنے کے لیے جیسے اسلام تو کہے ادخل الجنة اسلام تو کہے ادخل الجنة کیا معنی میں اسلام لائے تاکہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں تو دیکھو اسلام لانے کی وجہ اور علت ذکر کی جا رہی ہے کہ میں اسلام کیوں لائے ہوں تاکہ میں جنت میں تو یہ ما بعد جو ہے یہ سبب ہے ما قبل کے لیے ما بعد سبب ہے کس کے لیے ذرا توجہ کرنا بھئی ایک عجیب بات آپ کو بتلاوں اسلام تو ایک شخص کہتا ہے میں اسلام لائے کیوں تاکہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں اچھا مجھے بتائیے اسلام لانے کی وجہ کیا دخول جنت اچھا جنت میں داخل ہونے کی وجہ کیا اسلام لانا تو آدمی حیران ہوتا ہے یہ پہلا والا دوسرے کے لیے سبب ہے دوسرا پہلے کے لیے سبب ہے تو یہاں دونوں آپ کہہ سکتے ہیں پہلا سبب ہے کس کے لیے دوسرے کے لیے اور دوسرا سبب ہے پہلے کے لیے بھئی کس طرح بھئی یاد رکھو ایک ہے ذہن میں اور ایک ہے خارج میں ذہن میں یہ جنت میں داخل ہونا سبب ہے کس کے لیے کوئی شخص مسلمان کیوں ہوتا ہے اس کے ذہن میں کیا ارادہ ہوتا ہے میں جنت میں جاؤں تو ذہن کے اندر ثانی جو ہوتا ہے وہ سبب ہوتا ہے کس کے لیے اسلام لانے کے لیے پہلے کے لیے پھر دوہرہو ذہن میں ثانی جو ہوتا ہے وہ سبب بنتا ہے کس کے لیے پہلے کے لیے یعنی ذہن میں پہلے وہ ثانی آتا ہے اور پھر اس کے لیے کیا کرتا ہے کوئی پہلا والا فیل کرتا ہے جیسے ذہن میں تھا کہ میں کہاں جاؤں جنت میں داخل ہو جاؤں تو اس کے لیے پھر کیا کیا اسلام تو جنت میں داخل ہونا یہ سبب ہے کس کے لیے اسلام کے لیے بات سمجھ میں آئی ذہن میں اور خارج میں اسلام کا لانا سبب ہے کس کے لئے اسلام لائے گا تو جنت میں بھی داخل ہوگا اسلام نہیں لائے گا تو جنت میں بھی داخل تو خارج میں پہلا سبب کس کے لئے اول اور ثانی کہو خارج میں اول سبب ہے کس کے لئے ثانی کے لئے اور ذہن میں ذہن میں ثانی سبب ہے کس کے لئے اول کے لئے اور چوتھا تھا ایزن بھئی ایزن اور انہوں نے آپ کو بتلایا کہ ایزن یہ کسی کلام کے جواب میں بولتے ہیں اور اس لئے اس کو حرف جواب بھی کہتے ہیں اور یہ فیل مزارے کو نصب دیتا ہے مثلا کسی نے آپ سے کہا انا آتی کا غدن کل میں آپ کے پاس آؤں گا تو اب اس کلام کے جواب میں آپ کہتے ہیں ایزن اکریمہ کا تو پھر میں آپ کا اکرام کروں گا تو دیکھو ایزن نے اکریمہ فیل کو نصب دیا اصل میں تو تھا اکریمو کا لیکن اب ایزن آیا تو اکریمہ کا پڑھیں گے طریقہ سمجھ میں آ گیا اس کے بعد انہوں نے بتلایا تھا کہ ان جو ہے وہ چھے چیزوں کے بعد مقدر ہوتا ہے یہ وہی ان مصدریہ ہے لیکن وہ جو ان تھا وہ لفظوں میں آتا تھا عبارت میں آتا تھا اس کو علیدہ ذکر کیا اور چھے چیزوں کے بعد ان جو ہے وہ مقدر ہوتا ہے یعنی فرض کر لیں وہاں ان موجود ہے اور وہ فیل مزارے کو نصب دے رہا ہے اور یہ نحویوں کو کیوں فرض کرنا پڑا کیونکہ نحویوں نے دیکھا کہ بعض جگہ فیل مزارے پر عرب نصب پڑھتے ہیں اور وہاں کوئی نصب دینے والا حرف نہیں ہوتا لیکن عرب کیا پڑھتے ہیں نصب مثلا جیسے آگے مثال ہے مررت حتی ادخل البلدہ میں چلوں گا یہاں تک کہ میں شہر میں داخل ہو جاؤں اب حتی کے بعد ادخل یہ عرب نصب پڑھتے ہیں حالانکہ کوئی نصب دینے والا حرف یہاں نہیں نہ ان ہے نہ لن ہے نہ نہ ایزن ہے پھر بھی کیا ہے فیل مزارے پر نصب پڑھا جا رہا ہے اور حالانکہ نصب تو یہ چار حروف دیتے ہیں تو لہٰذا انہوں نے کہا یہاں ان مقدر ہے اور ان تو کیا کرتا ہے نصب دیتا ہے تو یہ ان مقدر بھی کیا کر رہا ہے اس کو نصب اور پھر وہ جگہیں تلاش کیاں کہ کتنی جگہیں ایسی ہیں جہاں ان مقدر ہوتا ہے اور اس طرح نصب دیتا ہے تو وہ چھے جگہیں نکلیں بھئی پورے کلام عرب میں اب ان کو ذکر کر رہے ہیں اور ان ہی کو اس لئے مقدر مانا اس لئے کیونکہ کسی اور حرف کو یہاں مقدر مانے تو معنی صحیح نہیں بنتا ان کے ساتھ معنی صحیح بنتا ہے تو وہ چھے جگہیں کونسی ہیں پہلا ہے حتی مررت حتی آدخول البلدہ میں چلوں گا یہاں تک کہ میں اس شہر میں داخل ہو جاؤں دوسرا لام جہد ہے لام جہد کسے کہتے ہیں جوکانہ منفی کی خبر پر داخل ہو اور اس کے بعد بھی ان مقدر ہوتا ہے اور فعل مزارے منصوب ہوگا اس ان مقدرہ کی وجہ سے جیسے اللہ ان کو عذاب دینے والا نہیں ہے اللہ ان کو عذاب دینے والا نہیں تو یہ جو ما کانہ یہ دیکھو کانہ آیا اور کانہ پر ما حرف نفی داخل ہے تو یہ کانہ منفی ہوا اور اس کے اسم ہے لفظ اللہ اور لیعذبہم یہ اس کی خبر ہے اور اس خبر پر یہ لام داخل ہے اور یہ کلام میں تاقید پیدا کرتا ہے زور پیدا کر دیتا ہے میں نے مثال سے سمجھایا تھا کہ تاقید کسے کہتے ہیں مثلا ایک آدمی کو آپ کہتے ہیں کہ ایک آدمی سے آپ کوئی کام کہتے ہیں اور کہتے ہیں جلدی کرو ایک دفعہ آپ نے کہا جلدی کرو اور ایک صورت یہ ہے آپ اس کو کہتے ہیں جلدی کرو جلدی کرو دیکھو کس میں زور زیادہ جب دو دفعہ آپ کہیں اس میں زور زیادہ یا اور مثال لے لو جیسے آپ کسی سے کہتے ہیں میں نے کل سبق یاد کیا تھا مثلا وہ ساتھی آپ کی بات نہیں مانتا تو پھر آپ قسم کھاتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے کل سبق یاد کیا تھا دیکھا ایک ہے ویسے کہنا میں نے کل سبق یاد کیا تھا اور ایک ہے اللہ کی قسم میں نے کل سبق یاد کیا تھا کس میں زور زیادہ جس قسم والے میں ہیں دیکھا آپ نے پہلے عام کلام کیا تو دوسرے نے انکار کر دیا پھر آپ نے قسم کھا کر اس میں خوب زور پیدا کر دیا کہ میں واقعی سچ کہہ رہا ہوں تو جیسے قسم سے کلام میں زور پیدا ہوتا ہے تاقید پیدا ہوتی ہے اسی طرح یہاں بھی یہ لام کے ذریعے کلام میں تاقید لیکن تاقید کے درجے مختلف ہیں کسی سے تھوڑی تاقید آتی ہے کسی سے زیادہ تاقید قسم کے ذریعے تو بہت زیادہ تاقید کلام میں آ جاتی ہے تو اسلام کے ذریعے بھی کلام میں کیا آتی ہے تاقید آتی ہے بھئی قسم کے درجے کی تاقید تو نہ ہو لیکن برحال اس کے ذریعے تاقید آتی ہے کلام زوردار ہو جاتا ہے اور تیس طرح تھا آو بھئی آو وہ آو جو الہ ان یا الہ ان کے معنی میں ہو جیسے لَعَلْزَمَنَّكَ اَوْ تُعْتِيَنِ حَقِّ لَعَلْزَمَنَّكَ میں ضرور بھی ضرور تمہارے ساتھ لازم رہوں گا یعنی تمہارا پیچھا نہیں چھوڑوں گا تمہارے ساتھ جڑا رہوں گا اَوْ تُعْتِيَنِ حَقِّ اَيْئِ لَا اَن تُعْتِيَنِ حَقِّ یہاں تک کہ تم مجھے میرا حق دے دو تو یہ جو آو ہے نا آو یہ غایہ پر داخل ہوتا ہے کس پر ماں قبل میں کیا ہے میں تمہارا پیچھا نہیں چھوڑوں گا میں تمہارے ساتھ لازم رہوں گا اور یہ پیچھا کب چھوڑوں گا جب تم کیا کر دو دیکھا تو غایہ کا معنی ہوتا ہے انتہا جس پر کسی چیز کی کیا ہو انتہا دیکھو لازم رہنا یا پیچھا نہ چھوڑنے کی انتہا کب ہوگی یہ کب ختم ہوگا جب وہ حق دے دے گا تو یہ آو جو ہے غایہ پر داخل ہوتا ہے جو ماں قبل کے لیے کیا ہو غایہ ماں قبل میں کیا کہا میں پیچھا نہیں چھوڑوں گا یا میں آپ کے ساتھ لازم رہوں گا اور یہ کب ختم ہوگا جب آپ کیا کر دیں حق جب حق دے دیں گے تو پھر میں آپ کا پیچھا چھوڑ دوں گا تو ماں قبل کی انتہا ماں بعد پر ہو جائے گی تو ماں بعد یعنی ماں قبل کے لیے کیا ہے غایہ ہے کیا ہے یعنی ماں بعد آ گیا تو ماں قبل والا کام کیا ہو جائے گا ختم ہو جائے گا تو اس کو کہتے ہیں غایہ تو یہ جو آو ہے ایسے غایہ پر داخل ہوتا ہے تو آپ نے خود غور کر لینا ہے آپ کو انتخود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ غایہ بیان کیا جا رہا ہے اور یہ او الہ ان کے معنی میں ہے یا الہ ان الہ ان جمہور نحویوں کے نزدیک یہ او الہ ان کے معنی میں ہے جبکہ امام سیبوی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں یہ الہ ان کے معنی میں ہے دیکھو الہ ان یہاں تک کے اور الہ ان مگر یہ کے ترجمہ یوں کریں گے الہ ان کا کیا معنی ہے یہاں تک کے لَأَلْزَمَنَّكَ میں تمہارے ساتھ ضرور بے ضرور لازم رہوں گا الہ ان تُعْتِيَنِ حَقِّ الہ ان تُعْتِيَنِ حَقِّ یہاں تک کہ آپ مجھے میرا حق دے دیں اور اگر الہ ان کریں تو الہ ان کا معنی ہے مگر یہ کہ مگر یہ کہ لَأَلْزَمَنَّكَ الہ ان تُعْتِيَنِ حَقِّ میں آپ کے ساتھ ضرور بے ضرور لازم رہوں گا الہ ان مگر یہ کہ آپ میرا حق مجھے دے دیں تو دیکھو معنی دونوں کا ایک ہی جیسا ہے البتہ جمہور کے نزدیک یہ الہ ان کے معنی میں اور امام سی بوئے کے نزدیک الہ ان کے معنی میں ہے تو دونوں کو ذکر کر دیا کیونکہ امام سی بوئے نحو کے بہت بڑے امام ہیں ان کی بات علمِ نحو کے اندر پہاڑ کی طرح مضبوط سمجھی جاتی ہے آگے دیکھئے بھئے وَوَاوُ الصَّرْفِ وَاللَّامِ كَى وَفَا کے در جوابِ شَشْ چیزَ امر وَالنَّهِ وَالنَّفِ وَاِسْتِفْحَام وَتَمَنِّ وَعَرْز وَأَمْثِلَتُهَا مَشْهُورَتُن میں نے الگ الگ پڑھا امر وَالنَّهِ وَالنَّفِ وَاِسْتِفْحَام وَتَمَنِّ وَعَرَز اور میں نے بتلایا تھا فارسی میں یہ جو واؤ ہے اس کو الگ نہیں پڑھتے آپ کو سمجھانے کے لئے میں الگ الگ کا بھی پڑھتا ہوں ان کو جب ملانا ہو پھر وَاو کو مقبل حرف پر پیش کی صورت میں پڑھ دیتے ہیں جیسے دیکھو امر وَنَّهِ امر کے بعد کیا رہا ہے وَاو تو اسی امر کی راہ پر میں پیش پڑھ دوں گا بس وَاو کو نہیں پڑھوں گا اور آگے نہی ہے نہی کے بعد پھر وَاو ہے تو اسی نہی کی یاہ پر میں کیا پڑھ دوں گا پیش پڑھ دوں گا دیکھئے بھئی اس طرح امر و نحی و نفی و استفہام و تمنی و عرض طریقہ سمجھ میں آیا تو کہتے ہیں وہ چھے چیزیں جن کے بعد جن کے بعد ان مقدر ہوتا ہے تین چیزیں گزر گئیں نمبر ایک حتی نمبر دو لام جہد اور نمبر تین او وہ آو جو کس معنی میں ہو الان یا الان ویسے آو ہو تو اس کے بعد ان مقدر نہیں ہوگا مثلا میں آپ سے کہتا ہوں جانی زیدن او عمرن میرے پاس زید یا عمر آیا تھا تو دیکھو یہاں آو جو ہے آو ہے لیکن یہاں ان مقدر نہیں اس ایک تو اس کی نشانی یہ ہے کہ اس آو کے بعد فیل مزارے ہوگا کیا ہوگا اور نیز وہ غایہ بن رہا ہوگا ماقبل کا چوتھی جگہ ہے واو الصرف پانچویں ہے لامے کہ اور چھٹی ہے وفا کے در جواب شش چیز وہ فا جو کے چھے چیزوں کے جواب میں ہے وہ فا جو چھے چیزوں کے جواب میں آئے یعنی چھے چیزوں کے بعد آئے بھئی اس فا کے بعد بھی ان مقدر ہوگا وہ چھے چیزیں کونسی ہیں عمر ہے نہیں ہے نفی ہے استفہام ہے تمنی ہے اور عرض ہے بھئی عرض ہے یہ چھے چیزیں ہیں یہ چھے چیزیں یہ جو چھے چیزیں ہیں یاد رکھو ان کے جواب میں اگر فا آئے تو اس فا کے بعد کیا مقدر ان اسی طرح ان ہی چھے چیزوں کے جواب میں واو آ جائے تو اس کو واوے صرف کہتے ہیں یہ جو چھے چیزیں آئیں عمر نحی نفی استفہام تمنی اور عرض ان ہی چھے چیزوں کے بعد اگر واو آ جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں واوے صرف بھئی واوے صرف صرف کا معنی ہے پھیرنا پھیرنا روکنا باز رکھنا تو واوے صرف وہ صرف جو پھیرتا ہے روکتا ہے یہ واو دراصل مانع بنتا ہے عطف سے یہ واو کیا بنتا ہے مانع بنتا ہے عطف سے دیکھو بھئی جانی زیدن و عمرون میرے پاس زید آیا اور عمر آیا یہ واو کے ذریعے عطف کیا جاتا ہے واو کے ذریعے عطف مثلا جانی زیدن یہ زیدن کیا ہے فاعل یہ فاعل اور فاعل مرفوح ہوتا ہے اس لئے میں نے اس پر رفع پڑا جانی زیدن اور میں بتلانا چاہتا ہوں کہ عمر بھی میرے پاس آیا تو میں اسی فاعل پر واو کے ذریعے عطف کروں گا اور جو واو سے پہلے ہو اس کو کہتے ہیں ماتوفن علیہ اس پر عطف کیا گیا ہے اور جو واو کے بعد ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ماتوفن یعنی اس کا عطف کیا گیا ہے توجہ ہے جانی زیدن وعمرن عمر کا میں عطف کر رہا ہوں کس پر زید پر اور کس حرف کے ذریعے واو کے ذریعے تو جو واو سے پہلے ہو اس کو کہتے ہیں ماتوفن علیہ یعنی جس پر عطف کیا جائے اور جس کا عطف کیا جائے اس کو کیا کہتے ہیں ماتوف جانی زیدن وعمرن عمر کا عطف میں نے کس پر کیا زید زید پر تو عمر کیا ہوا ماتوف اور زید کیا ہوا ماتوفن علیہ دیکھو ترجمہ بھی غور کر لو آپ کو سمجھ میں آجائے گا ماتوفن علیہ عطف کیا گیا ہے علیہ اس کے اوپر اور ماتوفن یہ عمر کیا ہے ماتوفن اس کا عطف کیا گیا ہے تو وہ کے ذریعے کیا کیا جاتا ہے عطف اور یاد رکھو ماتوف اور ماتوفن علیہ کا عراب ایک ہی ہوتا ہے ماتوف اور ماتوفن علیہ کا عراب ایک لہٰذا جانی زیدن یہ زیدن کیوں مرفو فائل ہے وعمرن عمرن بھی مرفو ہے کیوں مرفو اب یہ نہ کہیں یہ فائل ہے فائل تو ایک ہی ہوتا ہے وہ کون تھا زید ہاں پھر یہ عمرن کیوں مرفو کیونکہ یہ ماتوف ہے کس پر زید پر اور ماتوف پر وہ ہی عراب آتا ہے جو کس پر آتا ہے ماتوفن علیہ پر تو اس لیے عمر پر بھی ہم نے رفع پڑا جانی زیدن و عمرن تو میرے پاس زید آیا اور عمر آیا تو یہ جو وو ہے یہ عطف کیلئے استعمال ہوتا ہے تو اس میں پھر مفرد کا عطف مفرد پر ہوتا ہے اور جملے کا عطف جملے پر توجہ ہے مفرد کا عطف مفرد پر ہوتا ہے اور جملے کا عطف جملے پر یاد رکھو جو ماتوف ان علیہ جو وہ ہے جو پہلے آئے اور ماتوف وہ ہے جو بعد میں آئے ان دونوں میں مناسبت ہونی چاہیے اگر مناسبت نہیں تو عطف جائز نہیں ان دونوں میں کیا ہونی چاہیے مناسبت ہونی چاہیے مثلا میں آپ سے کہتا ہوں زید قائم و عمر جالس توجہ ہے زید قائم یہ پورا جملہ ہے زید مبتدہ اور قائم اس کی خبر اور پورا جملہ مل کر ماتوفن علی اور آگے پورے جملے کا عطف ہو رہا ہے و عمر جالس عمر ہے مبتدہ اور جالس اس کی خبر اور یہ پورا جملہ اسمیاں تو وہ اسے ما قبل بھی جملہ اسمیاں اور وہ کے ما بعد بھی جملہ اسمیاں تو لہٰذا دونوں جملوں میں مناسبت آگئی پہلا جملہ بھی اسمیاں یعنی جملہ خبریہ ہے جس میں خبر آپ نے پڑھا ہے جملہ دو قسم پر ہے ایک جملہ خبریہ اور ایک جملہ انشائیہ جملہ خبریہ کسے کہتے ہیں جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے اور انشائیہ وہ ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکے اور ہمارا جتنا کلام ہوتا ہے تقریبا سارا جملہ خبریہ پر مشتمل ہوتا ہے کبھی کبھی جملہ انشائیہ بھی آ جاتا ہے درمیان تو زیادہ تر ہماری باتیں کس قسم کی ہیں جملہ خبریہ دیکھو یہ میں جتنی تقریر کر رہا ہوں یہ ساری جملہ خبریہ ہیں ہاں درمیان میں میں کہہ دیتا ہوں بات سمجھ میں آ گئی یہ کیا ہے یہ میں سوال پوچھ رہا ہوں یہ ہے جملہ انشائیہ تو باقی اکثر باتیں کیا ہیں جملہ خبریہ جس کے کہنے والے کو سچا ہے جھوٹا کہا جا سکے آپ بھی غور کر لیں جتنا آپس میں باتیں کرتے ہیں کہ میں آج میں نے سبق پڑا آج میں گھر گیا تھا آج میں نے فلان چیز خریدی آج میں نے اتنا قرآن پڑا یہ سارے کیا ہیں جملہ خبریہ تو دیکھو زیدن قائمن یہ بھی جملہ خبریہ اور عمرن جالسن یہ بھی کیا ہے جملہ خبریہ ہے تو دو جملوں میں مناسبت ہو تو پھر عطف کرتے ہیں ایک کا دوسرے پر زیدن قائمن و عمرن جالسن تو زیدن قائمن یہ بھی جملہ خبریہ اور آگے عمرن جالسن وہ بھی کیا ہے جملہ خبریہ ہے اور صرف جملہ ہونے کے اعتبار سے مناسبت کافی نہیں ایک جملہ خبریہ ہو دوسرا بھی جملہ خبریہ ہو بلکہ اور بھی مناسبتیں دیکھی جاتی ہیں پھر عطف کیا جاتا ہے تفصیل آپ آگے انشاءاللہ اگلے درجات میں پڑھ لیں گے مصند اور مصند علی دونوں کے مصند میں بھی مناسبت ہونی چاہیے دونوں کے مصند علی میں بھی مناسبت ہونی چاہیے اور دونوں کے مصند بھی کیا ہونی چاہیے مناسبت ہونی چاہیے ایک کا مصند علی کون زید دوسرے کا مصند علی عمر ہے ان دونوں میں بھی مناسبت ہونی چاہیے مثلا دونوں گہرے دوست ہیں دونوں کیا ہیں یہ ایک قسم کا میں تعلق بیان کر رہا ہوں یعنی کوئی بھی تعلق کوئی نہ کوئی نسبت وہاں ہونی چاہیے یا دونوں ایک درمیان دشمنی ہو یا دونوں آپس میں بھائی ہوں یعنی کوئی نہ کوئی آپس میں مناسبت ہونی چاہیے اور دوسرا مسند دونوں کے مسند میں بھی مناسبت ہونی چاہیے ایک کا مسند قائمون دوسرے کا مسند جالی سن ایک میں قیام کا ذکر ہے کھڑے ہونے کا ایک میں بیٹھنے کا ذکر ہے دیکھو کھڑے ہونے اور بیٹھنے میں مناسبت ہے مناسبت ہے یہ دونوں دوسرے کی ضد ہیں جو کھڑا ہے وہ بیٹھا نہیں جو بیٹھا ہے وہ کھڑا ہے تو کسی بھی قسم کی بس کچھ مناسبت دونوں میں ہونی چاہیے دونوں کے مسند علیہ میں بھی اور دونوں کے مسند میں برحال یہ اتنی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ویسے ایک بات میں نے بیان کر دی بس اتنا یاد رکھیں کہ ایک جملے کا عطف دوسرے جملے پر تب ہوگا جب دونوں میں مناسبت ہو اگر ایک جملہ خبریہ ہے تو دوسرے کو بھی کیا ہونا چاہیے خبریہ اور اگر ایک انشائیہ ہے تو دوسرے کو بھی کیا ہونا چاہیے انشائیہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ چھے چیزیں آتی ہیں کونسی چھے چیزیں امر نحی نفی استفہام تمنی اور عرص اور ان کے بعد واؤ آتا ہے ان کے بعد واؤ آتا ہے اور واؤ کے بعد آگے فیل آ جاتا ہے یعنی جملہ خبریہ یہ چیزیں تو کیا ہیں جملہ انشائیہ ہیں یہ کیا ہیں یہ دیکھو امر بھی کیا ہے جملہ انشائیہ نحی بھی کیا ہے جملہ انشائیہ بنے گا نفی البتہ وہ نہیں ہے استفہام بھی کیا ہے جملہ انشائیہ تمنی بھی کیا ہے جملہ انشائیہ اور عرص بھی کیا ہے جملہ انشائیہ تو یہ سب جملہ انشائیہ ہیں اور واؤ کے ماں بعد جملہ خبریہ آ جاتا ہے اور انشاء اور خبر میں تو کوئی مناسبت نہیں ہے لیکن واؤ آ گیا اب عطف تو کرنا ہے کیا کریں کوئی سورت سمجھ میں نہیں آ رہی تو پھر وہاں پر ان مقدر مان لیتے ہیں کیا کرتے ہیں تو جو ان ہے یہ واؤ کے بعد جو جملہ خبریہ تھا اس کو مصدر کے معنی میں کر دے گا کس معنی میں اور ماں قبل میں جو جملہ انشائیہ تھا اس سے بھی ایک مصدر بنا لیں گے اس کے پورے جملے سے جو بات سمجھ میں آ رہی ہے جو اس کا مضمون سمجھ میں آ رہا ہے اس سے بھی ایک مصدر بنا لیں گے اور مصدر کا عطف کس پر ہو جائے گا مصدر پر ہو جائے گا زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں لیکن بس اتنا یاد رکھیں کہ یہ جو واؤ ہے اس کو واؤے صرف کہتے ہیں صرف کا معنی ہے پھیرنا روکنا منع کرنا یہ واؤ بھی کیا کرتا ہے ماں بعد کا عطف ماں قبل پر نہیں ہونے دیتا ماں بعد کا عطف کیوں نہیں ہونے دیتا کیونکہ ماں بعد میں کیا ہوتا ہے جملہ خبریہ اور ماں قبل میں کیا ہوتا ہے جملہ انشائیہ پھر کیا کیا جاتا ہے اس کے بعد ان مقدر نکالا جاتا ہے اور وہ ان کیا کرتا ہے پورے جملہ خبریہ کو کس معنی میں کر دیتا ہے مصدر اور ماں قبل والے جملہ انشائیہ سے بھی کیا بنا لیتے ہیں اس سے بھی ایک مصدر نکال لیتے ہیں اور مصدر کا عطف مصدر پر کر دیتے ہیں بات سمجھ میں آگئی تو اس کو واؤے صرف کہتے ہیں واؤے صرف اور اس میں میں نے بتایا یہ ماں قبل والے سب انشاء ہیں عمر بھی انشاء نہی بھی انشاء استفہام بھی انشاء تمنی بھی انشاء اور عرض بھی انشاء ہاں نفی رہ گئی نفی تو انشاء نہیں ہے وہاں تو عطف ہو سکتا ہے نفی تو جملہ خبریہ ہے اور تو ما بعد بھی جملہ خبریہ ما قبل بھی جملہ خبریہ وہاں تو عطف ہونا چاہیے لیکن یہ نفی چونکہ نہی جیسی ہوتی ہے نفی بھی کس جیسی ہوتی ہے نفی اور نہی میں فرق جانتے ہو لا تذریب یہ کیا ہے نہی ہے اس میں روکا جا رہا ہے پٹائی نہ کرو اور نفی لیاؤ لا تذریب کیا ترجمہ آپ پٹائی نہیں کر رہے تو دیکھو دونوں میں مناسبت ہے نہی میں بھی حرف لا آیا تھا اور لا تذریب نفی میں بھی کیا آ رہا ہے لا آ رہا ہے تو دونوں میں کیا ہے مناسبت ہے دونوں ایک دیسے جیسے ہیں لگتے ہیں بظاہر اس لیے نفی کو بھی کس پر محمول کر لیا نہی پر اور نہی کے اندر تو انمقدر ہوتا تھا تو نفی میں بھی انمقدر ہوگا تو واوے صرف کسے کہتے ہیں جو ان چھے چیزوں کے بعد آئے اور اس کو واوے صرف کیوں کہتے ہیں کیونکہ صرف کا معنی ہے روکنا یہ بھی کیا کر دیتا ہے ما بعد کے عطف کو ما قبل سے روک دیتا ہے براہ یعنی براہ راہ ان کے بعد تو عطف ہو سکے گا لیکن ان کے بغیر عطف نہیں ہو سکتا تو وہاں پھر ان لاتے ہیں اور اس کے بعد پھر عطف کرتے ہیں اور یہ چھے چیزیں ان کی مثالیں لکھ لیں بھئی مثالیں کاپیاں نکالیں ان سب کی یہ چھے چیزوں کے جواب میں واو آئے اور وہاں ان مقدر ہو اس کی مثالیں لکھ لیجئے بھئی بلکہ لکھ لیں تفصیل بھی کچھ لیں واوے صرف لکھیں بھئی عنوان دیں واوے صرف اور ذرا جلدی جلدی لکھو بھئی واوے صرف صرف کا معنی ہے روکنا صرف کا معنی ہے روکنا اور منع کرنا اور منع کرنا اسے واوے جمع بھی کہتے ہیں جمع جی می معین بھئی جی می معین اسے واوے جمع بھی کہتے ہیں اور اس کی دو شرطیں ہیں اس کی دو شرطیں ہیں نمبر ایک واو سے ما قبل واو سے ما قبل اور واو کے ما بعد کا زمانہ ایک ہو واو سے ما قبل اور واو کے ما بعد کا زمانہ ایک ہو واو سے ما قبل اور واؤ سے ماباد کا زمانہ ایک ہو دوسری شرط یہ واؤ چھے چیزوں کے جواب میں آئے یہ واؤ چھے چیزوں کے جواب میں آئے یہ واؤ چھے چیزوں کے جواب میں آئے یعنی امر یعنی امر نہی نفی استفہام تمنی تمنی اور عرز اور عرز کے بعد آئے اور عرز کے بعد آئے چھے چیزیں لکھ لیں امر نہی نفی استفہام تمنی اور عرز کے بعد آئے ان کی مثالیں ان سب کی مثالیں نمبر ایک امر کی مثال نمبر ایک امر کی مثال زورنی زارا اور نونیا زورنی و اکریمہ و اکریمہ زورنی و اکریمہ کا نہی کی مثال نہی کی مثال لا تاکل لا تاکل تا ہے دو نقطوں والی اور اس کے ساتھ علف لکھیں ملا کر اور علف کے اوپر حمزہ ڈال دیں لا تاکل اور آگے چھوٹا کاف اور لام لا تاکل السامکہ السامک علف لام سین میم کاف چھوٹا السامکہ و تشربہ و تشربہ اللبانہ اللبان دو لام ہیں بھئی اللبان علف لام لام با اور نون اللبان جی آگے لیکھئے نفی کی مثال ما تعتینا ما اسی طرح تا اور علف لکھیں علف کے اوپر حمزہ ڈال دیں اور آگے تینا تا یا نون علف ما تعتینا و تحدثانا و تحدثانا تا دو نقطوں والی حمزہ ڈال دیں تا دو نقطوں والی سا اور نون علف سا اور نون علف ما تعتینا و تحدثانا لکھ لیا آگے چوہ استفہام کی میسال استفہام کی میسال حل عندکم حل حل عندکم ما ماؤن میم علف اور حمزہ حل عندکم ما و اشرب و اشرب و اشرب لکھ لیا آگے تمنی کی مثال لیت لیت الگ ہے حرف تمن لیت لامیار لمیت لیت لی لامیار لی مالا میم علف اور لام علف میم علف اور لام علف اور اوپر تنوین ڈال دیں دو زبر لیت لی مالا و انفق ہو و انفق ہو علف ہے یعنی حمزہ نون ف قاف دو نقطوں والا اور ہا لیت لی مالا و انفق ہو عرض کی مثال عرض کی مثال مالا علا تنزل بنا علا علف اور پھر لام علف علا تنزل تا دو نقطوں والی ہے نون زا لام علا تنزل بنا بنا الگ لکھنا ہے با نون علف علا تنزل بنا وتصیب وتصیب یہ سواد کے ساتھ ہے بھئی تا دو نقطوں والی سواد یا اور با وتصیب خیر خیر را کے اوپر دو زبر ہیں اور پھر علف ہے خیر لکھ لیا بھئی اب ان کو سمجھ لیں بھئی دیکھئے زرنی و اکریم کا اصل میں تو تھا اکریم رفع ہونا چاہیے تھا لیکن نصب عرب پڑھتے ہیں و اکریم کا معلوم ہوئے اس واؤ کے بعد کیا مقدر ہے ان مقدر ہے تو زرنی و اکریم کا زرنی زیارت سے ہے امر ہے زر زر زیارت زر زر نی آپ میری زیارت کیجئے یعنی میرے پاس آئیے گا و اکریمہ کا کہ میں آپ کا اکرام کروں آپ میرے پاس آئیے گا کہ میں آپ کا اکرام کروں اچھا دیکھو زر نی یہ امر ہے و اکریمہ کا یہ اکریمو فیل مزارے ہے اور یہ تو جملہ خبریہ ہے آپ میری زیارت کیجئے میں آپ کا اکرام کروں گا دیکھو میں آپ کا اکرام کروں گا یہ جملہ خبریہ ہے جملہ خبریہ صرف حال میں نہیں استقبال میں بھی ہو سکتا ہے مثلا ایک ساتھی دوسرے کو دوسرے کو کہتا میں آپ کی پٹائی کروں گا دوسرا ساتھی کہتا نہیں بھئی یہ ویسے جھوٹ بول رہا ہے یا یہ ویسے ہی مزاق کر رہا ہے تو خبر جو آپ بات کرتے ہیں جملہ خبریہ وہ ماضی بھی ہو سکتا ہے حال بھی اور مستقبل بھی مثلا ایک آدمی دوسرے کو کہتا ہے زید کل آئے گا ایک اور ساتھی اٹھا اور اس نے کہا یہ کیا کہہ رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے معلوم ہوا کہ جملہ خبریہ کا صرف حال یا ماضی میں ہو پھر ہی سچا جھوٹا نہیں بلکہ مستقبل میں ہو پھر بھی جملہ خبریہ ہے اس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہے تو لہذا یہاں میں نے یہ تفصیل بیان کیونکہ زرنی و اکریمہ تو مستقبل کی بات ہو رہی ہے تو آپ یہ نہ کہیں کہ مستقبل کی بات ہے تو جملہ خبریہ نہیں جملہ خبریہ ماضی میں ہو سکتا ہے حال کے بارے میں بھی اور مستقبل کے بارے میں ہو سکتا ہے آپ میری زیارت کیجئے گا میں آپ کا اکرام کروں گا آپ کی عزت کروں گا اور دیکھو دونوں شرطیں پوری ہیں پہلی شرط کیا تھی دونوں کا زمانہ ایک ہو تو یہاں بھی دونوں کا زمانہ ایک ہے کیا معنی ہے کس طرح ایک ہے جب آپ میری زیارت کریں گے میں آپ کی کیا کروں گا اکرام کروں گا اسی وقت سمجھ میں آگئی بات تو دونوں کا زمانہ ایک ہے اور نہیں کی مثال لا تأکل سمک وتشرب اللبنا لا تأکل تو نہ کھا السمک سمک مچھلی کو کہتے ہیں وتشرب اللبنا شرب کا معنی پینا اور اللبن یہ دودھ کو کہتے ہیں لا تأکل سمک وتشرب اللبنا تو مچھلی نہ کھا یاد رکھو یہاں مناسب ترجمہ اردو میں نہیں بن رہا اس کو واوے جمع بھی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں واوے جمع بھی کہتے ہیں یہ دو چیزوں کو جمع کر دیتا ہے دو چیزوں کو معنی یہ ہے کہ مچھلی کھائے اور دودھ پیئے ان دونوں کو جمع نہ کرو ایسا نہ ہو کہ تم مچھلی بھی کھاؤ اور دودھ بھی پیو کیونکہ مشہور ہے جو مچھلی کے ساتھ دودھ پی لے اس کو وہ ورس کی بیماری لگ جاتی ہے وہ جسم پر سفید سفید داغ لگ جاتے ہیں سفید سفید داغ مچھلی کے ساتھ کیا کھا لے دودھ پی لے لیکن شاید یہ کوئی خاص مچھلی ہوگی عام مچھلی میں ایسا نہیں ہوتا میں نے ایسے بھی لوگوں کو دیکھا کہ دودھ ہی میں مچھلی بناتے ہیں پکاتے ہیں دودھ کے اندر ہی اور مچھلی کے ساتھ دودھ بھی استعمال کرتے ہیں تو کوئی ہو سکتا ہے کوئی خاص مچھلی ہو اس کے ساتھ اگر دودھ پیا جائے تو جسم پر سفید داغ پڑ جاتے ہوں مانا سمجھ میں آیا کیا کہنا چاہتا ہے کہنے والا دیکھیں مچھلی کے کھانے اور دودھ کے پینے کو جمع نہ کرو دیکھو دونوں کا زمانہ ایک ہے مچھلی کا کھانا جس زمانے میں ہو اسی کے ساتھ ہی کیا ہو دودھ کا پینہ بھی ہو ایسا نہ کرو اسے روکا جا رہا ہے دیکھو اب اس کا ترجمہ ترجمہ سے بات سمجھ میں آئے گی اس کا ترجمہ اگر کرنا پڑے دیکھو وو کے بعد کیا مقدر ہے ان اور وہ اس کو کس معنی میں کر دے گا مصدر کے معنی اور ماہ قبل کا جملہ انشائیہ ہے اس سے بھی ہم کیا نکال لیں گے مصدر اور مصدر کا عطف کس پر ہو جائے گا مصدر پر اور یہ واؤ کس لئے آتا ہے اس واؤ کا دوسرا نام کیا ہے واؤ جمع تو جمع کا فیل یہاں بنا لیتے ہیں اور مصدر کا عطف مصدر پر کریں گے توجہ ہے کیا کریں جمع والا فیل لے آئیں گے کیونکہ یہ واؤ کہلاتا ہے واؤ جمع اور اور مصدر کا عطف مصدر پر کریں گے تو جیسے لا تأکل ساما کا و تشرب اللبانا اس کا ترجمہ کریں گے لا يجتمع من کا یہ بلکہ آگے آپ لیں ایک یہ لکھ لیں یہ کم از کم ایک جملہ لکھ لیں اسی کے آگے لکھ لیں اس کے آگے لکھ لیں آئی 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 کا معنی ہے یعنی یعنی تفسیر کے لئے آتا ہے آئی لا یجتمع یجتمع آخر میں عائن ہے بھئی لا یجتمع مین کا مین کا اکل السمک اکل السمک وشرب اللبانی بس بھئی لکھ لیا لا یجتمع مین کا اکل السمک وشرب اللبانی لا تأکل السمک اس سے ہم نے کیا مصدر بنا لیا اکل السمک اور لا تأکل اس کے اندر مخاطب کی ضمیر تھی تو وہ مین کا کو ساتھ لیا ہے لا یجتمع مین کا یہ مین کا کہاں سے لے کر آئے یہ جو مخاطب کی ضمیر تھی لا تأکل تو نہ کھا مخاطب کی ضمیر تھی اور مین کا یہ کافی کس کی ضمیر ہے مخاطب کی ضمیر ہے تو اس کو الگ جوڑ دیا اچھا لا تأکل السمک اس سے مصدر کیا بنا اکل السمک اور وتشرب اللبن اس سے مصدر کیا بنا شرب اللبن تو کیا بن گئے عبارت لا یجتمع مین کا جمع نہیں ہونا چاہیے تمہاری طرف سے اکل السمک وشرب اللبن مشلی کا کھانا اور دودھ کا پینا یہ دو چیزیں تمہاری طرف سے جمع نہیں ہونی چاہیے یعنی ایک زمانے میں یہ نہ کرنا ورنہ نقصان ہوگا عبارت سمجھ میں آگئی تو یہ لا اجتمع میں کہاں سے لایا یہ واو کس لیے ہے جمع کے لیے ہے تو واو جمع ہے اس لیے جمع والا فیل یہاں زرنی و اکریم اس کی عبارت کیسے بنای لیں گے اسی کی طرح زرنی و اکریم بھئی لا تاکل سمک و تشرب اللہ بنا اس کے لیے ہم نے فیل کیا بنایا لا یجتمع دیکھا لا لے کر آئے یہاں بھی کیونکہ وہاں بھی کیا تھا لا تاکل سمک وہاں بھی لا تھا یہاں بھی کیا لے آئے لا اور پہلی مثال کیا ہے زرنی و اکریم کا اس کو بھی ہم اسی طرح بناتے ہیں اس سے تو زرنی یہاں لا ہے نہیں زرنی کونسا سیغہ ہے عمر کا تو ہم بھی عمر کا سیغہ لے آئیں گے اجتماع سے لیاجتامع آپ نے پڑا ہے ایک عمر حاضر ہے اور ایک عمر غائب ہے عمر غائب میں کیا لاتے ہیں لام لی اذریب چاہیے کہ وہ پٹائی اذریب کا کیا معنی تو پٹائی کر اور لی اذریب چاہیے کہ وہ پٹائی کرے تو یہاں بھی عمر کا ہم سیغہ لے آئیں گے اس کے مطابق زرنی عمر کا سیغہ ہے لیاجتامع یہ بھی کونسا سیغہ ہے عمر کا تو عمر کا سیغہ لے آئے لیاجتامع زیارت کا لفظ آرہے تو مؤنس فیلاؤ لیتاجتامع لیتاجتامع مین کا زیارت جمع ہونا چاہیے تیری طرف سے تیری طرف سے زیارت وَإِقْرَامٌ مِّنِّ اور میری طرف سے اکرام لِتاجتامع مین کا زیارت وَإِقْرَامٌ مِّنِّ تمہاری زیارت اور میرا اکرام یہ دونوں جمع ہونے چاہیں تمہاری زیارت اور میرا اکرام توجہ ہے زرنی زرنی سے عمر کیا مصدر کیا بنا زیارت اور وَإُقْرِمَكَ اس سے مصدر کیا بنا اکرام مِّنِّ میری طرف سے اکرام طریقہ سمجھ میں آرہا ہے دیکھئے بھئی مثالیں تُو لَا تَا قُلِسَّ مَكَوَتَشْرَبَلَّ بَنَا یعنی تُم مچھلی اور دودھ نَا پیو اکٹھا معنی سمجھ میں آگیا مَا تَعْتِيْنَا وَتُحَدِّسَنَا مَا تَعْتِيْنَا آپ ہمارے پاس نہیں آتے وَتُحَدِّسَنَا کہ ہم سے باتیں کریں آپ ہمارے پاس نہیں آتے کہ ہم سے باتیں کریں اور حَلْ عِنْدَكُمْ مَا أُن وَأَشْرَبَهُ حَلْ عِنْدَكُمْ مَا أُن کیا آپ کے پاس پانی ہے وَأَشْرَبَهُ کہ میں اس کو پیلوں کیا آپ کے پاس پانی ہے کہ میں اس کو پیلوں لَيْتَ لِي مَالًا وَأُنْفِقَهُ کاش کہ میرے پاس مال ہوتا کہ میں اس کو خرچ کرتا لَيْتَ لِي مَالًا کاش کہ میرے پاس مال ہوتا وَأُنفِقَهُ کہ میں اس کو خرج کرتا آگے اللہ تنزل بینا وَتُصِيبَ خَيْرًا کہ آپ ہمارے پاس تشریف نہیں لاتے اللہ تنزل بینا کیا آپ ہمارے پاس تشریف نہیں لاتے وَتُصِيبَ خَيْرًا کہ آپ کو خیر پہنچتی آپ کو بھلائی پہنچتی ہماری طرف سے معنی سب کا سمجھ میں آگیا پھر دیکھ لیجئے زرنی وَأُقْرِيمَ آپ میری زیارت کیجئے کہ میں آپ کا اکرام کروں لَا تَاكُلِ سَمَكَ وَتَشْرَبَ اللَّ بَنَا آپ ایسا نہ کریں کہ مچھلی کھائیں اور دودھ پیئیں معنی سمجھ میں آیا مَا تَعْتِينَ وَتُحَدِّسَنَا آپ ہمارے پاس نہیں آتے کہ ہم سے باتیں کریں حَلْعِنْدَكُمْ مَا أُنْ وَأَشْرَبَهُ کیا آپ کے پاس پانی ہے کہ میں اس کو پی لوں لَتَلِيمَالًا وَأُنْفِقَهُ کاش کہ میرے پاس مال ہوتا کہ میں اس کو خرج کرتا اللہ تَنزِلُ بِنَا وَتُصِيبَ خَيْرًا کیا آپ ہمارے پاس تشریف نہیں لاتے کہ آپ کو خیر پہنچتی تو یہاں سب میں دیکھیں وَو کے بعد فیلِ مُزارے پر ہم نصب پڑھ رہے ہیں وَأُقْرِمَكَ وَتَشْرَبَلَّبَنَا وَتُحَدِّسَنَا وَأَشْرَبَهُ وَأُنْفِقَهُ وَتُصِيبَ خَيْرًا سب پر نصب پڑھ رہے ہیں کیونکہ اس وَو کے بعد انمقدر ہے اور ان میں میں نے عبارت ذکر کر دی کہ ذُرْنِ وَأُقْرِمَكَ یہ کیا ہے لِتَجْتَمِعْ مِنْكَ زِيَارَةٌ وَإِقْرَامٌ مِّنِّي لِتَجْتَمِعْ مِنْكَ زِيَارَةٌ وَإِقْرَامٌ مِّنِّي اور جو آیا تھا لَا تَعْقُلِ السَّمَكَ وَتَشْرَبَلَّبَنَا اَيْ لَا يَجْتَمِعْ مِنْكَ اَقْلُ السَّمَكِ وَشُرْبُ اللَّبَنِ آگے تھا مَا تَعْتِينَ وَتُحَدِّسَنَา لَا يَجْتَمِعْ مِنْكَ اِطِيَانٌ وَتَحْدیثُكَ اِيَانَا لَا يَجْتَمِعْ مِنْكَ ایطِيَانٌ وَتَحْدیثُكَ اِيَانَا جمع نہیں ہوتا آپ کی طرف سے آنا لَا يَجْتَمِعْ مِنْكَ اِطِيَانٌ اطِي instruction کا معناء آنا جمع نہیں ہوتا آپ کی طرف سے آنا وَتَحْدِيسُكَ اِيَّانَا اور آپ کا ہم سے بات کرنا حَدَّسَ يُحَدِّسُ تَحْدِيس وَتَحْدِيسُكَ اِيَّانَا اور آپ کا ہم سے بات کرنا یعنی آپ کا آنا اور ہم سے بات کرنا یہ جماع نہیں ہوتے اور اگلا کیا تھا آگے حَلْ عِنْدَكُمْ مَاْءٌ وَأَشْرَبَهُ اس کو اس طرح کر لیں گے حَلْ يَجْتَمِعُ مِنْكُمْ مُجُودُ مَائِن حَلْ حَلْ يَجْتَمِعُ مِنْكُمْ مُجُودُ مَائِن وَشُرْبُمْ مِنِّ کیا جماع ہو سکتا ہے تمہاری طرف سے پانی کا ہونا اور میری طرف سے پینا دیکھو میں جماع والا لفظ لا رہا ہوں ہر جگہ کیونکہ یہ واو کون سا ہے یعنی کیا یہ دو چیزیں جماع ہو سکتی ہیں کہ آپ کے پاس پانی ہو اور میں اس کو پی لوں حَلْ يَجْتَمِعُ مِنْكُمْ مُجُودُ مَائِن وَشُرْبُمْ مِنِّ اگلا جملہ کیا تھا لَيْتَ لِي مَالًا وَأُنْفِقَهُ کاش کہ میرے پاس مال ہوتا کہ میں اس کو خرج کرتا یہ کس معنی میں ہے لَيْتَ يَجْتَمِعُ لِي سُبُوتُ مَالٍ وَإِنفَاقُمْ مِنِّ لَيْتَ يَجْتَمِعُ لِي سُبُوتُ مَالٍ وَإِنفَاقُمْ مِنِّ کاش کہ جمع ہو جاتا میرے لئے مال کا ہونا اور اس کا خرچ کرنا یعنی یہ دونوں ہوتے اگلا جملہ تھا اللَا تَنزِلُ بِنَا وَتُصِيبَ خَيْرًا اللَا تَنزِلُ بِنَا تو یہ اس معنی میں ہو جائے گا اللَا يَجْتَمِعُ مِنْكَ نُزُولُن اللَا يَجْتَمِعُ مِنْكَ نُزُولُن کیا جمع نہیں ہو سکتا آپ کا آنا وَإِصَابَتُ خَيْرٍ مِّنِّ اور میری طرف سے خیر کا پہنچنا یعنی آپ کی طرف سے آنا اور میری طرف سے خیر کا پہنچنا جمع نہیں ہو سکتے اللَا يَجْتَمِعُ مِنْكَ نُزُولُن وَإِصَابَتُ خَيْرٍ مِّنِّ یہاں تک بات سمجھ میں آگئی آگے فا کے بارے میں بھی لکھ لیں تھوڑا سا فا کے بعد ان کے مقدر ہونے کی دو شرطیں ہیں فا کے بعد ان کے مقدر ہونے کی دو شرطیں ہیں نمبر ایک اول سبب ہو ثانی کے لیے اول سبب ہو ثانی کے لیے اول سبب ہو ثانی کے لیے یعنی ما قبل سبب ہو ما بعد کے لیے یعنی ما قبل سبب ہو ما بعد کے لیے دوسری شرط وَوْفَا چھے چیزوں کے جواب میں ہو وَوْفَا چھے چیزوں کے جواب میں ہو یعنی امر امر نحی نفی استفہام تمنی اور عرض وہ ہی چھے چیزیں جو پہلے ذکر ہوئی تھیں وہ فا چھے چیزوں کے جواب میں ہو امر نحی نفی استفہام تمنی اور عرض مثالیں امر کی مثال زرنی فا اکریمہ کا زرنی فا اکریمہ کا دیکھو وہی پہلی مثال ہے وہاں واؤ تھا اور یہاں فا ہے زرنی فا اکریمہ کا نحی کی مثال لا تشتم نی نحی کی مثال لا تشتم نی تا ہے دو نقطوں والی دونوں جگہ لا تشتم نی فا اضرباکا فا اضرباکا صرف یہ مثال الگ ہے باقی ساری اسی طرح کی مثالیں آئیں گے پہلی مثال اوپر کیا تھی زرنی و اکریمہ کا اور یہاں کیا ہے فا اکریمہ زرنی فا اکریمہ صرف واؤ کی جگہ فایا لیکن دوسری مثال میں نے بدل دی اس لیے کیونکہ یہاں شرط ہے کیا شرط پہلی شرط کیا ہے کہ فا کے بعد انمقدر ہوگا دو شرطیں ہیں پہلی شرط کیا کہ اول سبب ہو سانی کے لیے وہاں اول سبب نہیں تھا سانی کے لیے تو میں نے یہاں دوسری مثال لے آیا کہ لا تشتمنی کہ آپ مجھے گالی نہ دیجئے فَعَذْرِبَكَا کہ میں آپ کی پٹائی کروں گا دیکھا اب گالی کا دینا یہ سبب ہے کس چیز کا پٹائی کرنے کا لیکن وہاں ایسا نہیں تھا تو اس لیے یہ مثال بدل دی باقی سب وہی مثالیں ہیں نفی کی مثال مَا تَعْتِينا فَتُحَدِّثَنَا نفی کی مثال مَا تَعْتِينا فَتُحَدِّثَنَا مَا تَعْتِينا فَتُحَدِّثَنَا استفہام کی مثال استفہام کی مثال حَلْ عِنْدَكُمْ مَا اُن حَلْ عِنْدَكُمْ مَا اُن فَأَشْرَبَهُ فَأَشْرَبَهُ حَلْ عِنْدَكُمْ مَا اُن فَأَشْرَبَهُ تمنی کی مثال لیتَ لِي مَالًا فَأُنْفِقَهُ عرض کی مثال عَلَا تَنْزِلُ بِنَا عَلَا تَنْزِلُ بِنَا فَتُصِيبَ خَيْرًا فَتُصِيبَ خَيْرًا فَتُصِيبَ میں صَاد ہے صَاد یابا فَتُصِيبَ خَيْرًا تو دیکھو اس میں دو شرطیں ہیں جہاں واو آیا تھا ان دونوں کا زمانہ ایک تھا بھئی مچھلی کھانے اور دودھ پینے کا زمانہ ایک ہو اس سے منع کیا گیا تھا زیارت کے ساتھ اکرام کا زمانہ ایک تھا آنے کا اور بات کرنے کا زمانہ ایک تھا پانی کے ہونے اور اس کے پینے کا زمانہ ایک تھا مال کے ہونے اور اس کے خرچ کرنے کا زمانہ ایک تھا اور تشریف لانے اور خیر کے پہنچنے کا زمانہ ایک ہے پہلی مثالوں میں واؤ علی میں اور یہاں یہاں اول سبب ہوگا کس کے لیے سانی کے لیے یہاں یہ شرط ضروری ہے کہ پہلے جو چیز ذکر ہو وہ سبب ہو اور سانی اس کا مسبب ہو یعنی اس کی وجہ سے ہو جیسے آپ میری زیارت کیجئے پھر میں آپ کا اکرام کروں گا آپ میری زیارت کریں گے پھر میں آپ کا اکرام کروں گا اچھا لا تشتمنی فعظ رب کا آپ مجھے گالی نہ دیجئے فعظ رب کا پھر میں آپ کی تو میں آپ کی پٹائی کروں گا دیکھو گالی دینا یہ سبب ہے کس کا پٹائی کرنے کا اور ما تعتینا فتحد دیسانا کہ آپ ہمارے پاس نہیں آتے کہ ہم سے باتیں کریں آپ ہمارے پاس نہیں آتے کہ ہم سے باتیں کریں تو دیکھو آنا یہ سبب ہے کس کا باتیں کرنے کا اور حل عندكم ما انفع شربہو کیا آپ کے پاس پانی ہے کہ میں اس کو پی لیتا تو پانی کا ہونا یہ سبب ہے کس کا پینے کا اور لیت لی مالن فانفقہو اور کاش کہ میرے پاس مال ہوتا تو میں اس کو خرج کرتا تو دیکھو مال کا ہونا یہ سبب ہے خرج کرنے کا اور کیا آپ ہمارے پاس تشریف نہیں لاتے کہ پھر آپ کو خیر پہنچتی تو یہاں آنا اور تشریف لانا یہ سبب ہے کس کا خیر کے پہنچنے کا تو دیکھو سبب جیسے اس میں ہے اوپر والوں میں بھی سبب تھا لیکن وہاں سبب کو نہیں دیکھنا وہاں زمانہ ایک ہونا چاہیے اور یہاں اول کو کیا ہونا چاہیے ثانی کے لیے سبب اسی لیے دوسری مثال میں نے بدل دی وہاں تھا لا تأکل سمکا وتشرب اللبانا ان دونوں کا زمانہ ایک تھا لہذا وہاں واؤ تو لا سکتے ہیں اور وہاں انمقدر ہوگا لیکن یہاں وہ مثال نہیں بنتی تھی تو میں نے مثال بدل دی لا تشتمنی فعظربا آپ دیکھو گالی دینا یہ سبب ہے پٹائی کرنے کا تو یہاں ایسی مثال ہے طریقہ سمجھ میں آیا تو باقی پانچ مثالیں وہی آپ یاد کر لیں واؤ کی جگہ فالے ہیں اور یہاں وہاں پر کیا ہم لائے تھے واؤ جمع کے لئے تھا تو اجتماع یجتمع یہ والا فیل ہم لے کر آ رہے تھے مانا بیان کرتے ہوئے اور یہاں کانا یکونو کو لے آئیں بس کیسے زرنی فا اکریماکا کیسے کہیں گے زرنی لی یکون امر کا سیغہ لائیں گے نا اسی کے مطابق لائیں گے لی یکون من کا زیارتن فا اکرام منی لی یکون ہونا چاہیے چاہیے کہ ہو آپ کی طرف سے زیارت فا اکرام منی پھر میری طرف سے اکرام اور آگے کیا تھا لا تشتمنی فا اذری بکا ای لا یکون من کا شتم فضرب منی لا یکون من کا شتم فضرب منی آپ کی طرف سے گالی پھر میری طرف سے پٹائی نہیں ہونی چاہیے یعنی نہ آپ مجھے گالی دیں اور نہ میں آپ کی پٹائی کروں گا اور آگے تھا کہ مَا تَعْتِيْنَا فَتُحَدِّسَنَا اَيْ لَا يَكُونُ مِنْكَ اِتْيَانٌ فَتَحْدِيْسُكَئِيَّانَا کہ آپ کی طرف سے آنا اور ہم سے بات کرنا نہیں ہے آپ کی طرف سے آنا اور ہماری طرف سے بات کرنا نہیں ہے ہاں مَا تَعْتِيْنَا فَتُحَدِّسَنَا لَا يَكُونُ کہہ دیں یا لَيْسَ کہہ دیں لَيْسَ مِنْكَ اِتْيَانٌ فَتَحْدِيسُكَئِيَّانَا یا یوں کہیں لَا يَكُونُ مِنْكَ اِتْيَانٌ فَتَحْدِيسُكَئِيَّانَا کہ آپ کی طرف سے آنا اور پھر آپ کا ہم سے باتیں کرنا نہیں ہے نہیں ہے اور آگے تھا ہَلْ عِنْدَكُمْ مَا أُن فَأَشْرَبَهُ تو ہَلْ يَكُونُ مِنْكُمْ مَا أُن فَشُرْبُمْ مِنِّي ہَلْ يَكُونُ مِنْكُمْ مَا أُن فَشُرْبُمْ مِنِّي کیا آپ کی طرف سے پانی اور میری طرف سے پینہ یہ دونوں ہو سکتے ہیں اور آگے لَيْتَ لِي مَالًا فَأُنفِقَهُ یہاں لَيْتَ لِي سُبُوتُ مَالٍ فَأِنفَاقُمْ مِنِّي لَيْتَ لِي سُبُوتُ مَالٍ فَأِنفَاقُمْ مِنِّي کاش کہ میری طرف سے مال کا ہونا اور خرچ کرنا ہوتا اور آخری مثال تھی اللَا تَنزِلُ بِنَا فَتُصِيبَ خَيْرًا اللَا يَكُونُ مِنْكَ نُزُولُ فَأِصَابَتُ خَيْرٍ مِّنِّي اللَا يَكُونُ مِنْكَ نُزُولُ فَأِصَابَتُ خَيْرٍ مِّنِّي کیعنی آپ کی طرف سے آنا اور پھر میری طرف سے خیر کا پہنچنا نہیں ہو سکتے کیا یہ دونوں چیزیں ہیں نہیں ہو سکتی یہاں تک بات سمجھ میں آگئی اچھی طرح بس آپ اتنا یاد رکھیں یہ مثالیں ذرا یاد کر لینا اور اتنا یاد کر لینا کہ وہ کے بعد انمقدر ہو دو شرطیں ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ دونوں کا زمانہ ایک ہو اور دوسرا یہ کہ وہ چھے چیزوں کے جواب میں ہو اسی طرح فا کے بعد انمقدر ہوگا اس کی بھی دو شرطیں ہیں کہ ما قبل ما بعد کے لیے سبب ہو اور فا کتنی چیزوں کے جواب میں ہو چھے چیزوں کے جواب میں اور اس کی مثالیں بھی یاد کر لیں باقی یہ جو میں نے عبارت کا معنی کی عربی میں لی اجتمع وغیرہ لی اجتمع من کا زیارتن فا اکرام منی وغیرہ یہ یاد نہ بھی ہو کوئی حرج نہیں اس پر پریشان نہیں ہونا باقی مثالیں آپ کو یاد ہونی چاہیے بات سمجھ میں آگئی دیکھیں اب عبارت دیکھ لیجئے بھئی وواب الصرفی اور وواب صرف جو ہے اس کے بعد انمقدر ہوگا اس کی تفصیل میں نے بیان کر دی اور لامے کی کے بعد بھی انمقدر ہوگا بھئی یہ لامے کی وہی مثال کی کی مثال کیا گزری تھی اسلمتو کی ادخل الجنتہ یہاں کی کو اٹھائیں اور لام رکھ دیں اسلمتو لی ادخل الجنتہ اسلمتو لی ادخل الجنتہ یہ لام کی کا معنی ادا کر رہا ہے اس لئے اس کو کیا کہتے ہیں لامے کی کی کس لئے آتا تھا سبب بیان کرنے کے لئے یہ لام بھی کیا کرتا ہے سبب بیان کرتا ہے اور اس کے بعد انمقدر ہوتا ہے اسلمتو میں اسلام لیا لی ادخل الجنتہ تاکہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں اور میں نے بتلایا کہ اول سبب ہے کس کے لئے ثانی کے لئے اور ثانی سبب ہے کس کے لئے اول کے لئے تو پھر تو میں نے فرق بتلایا تھا کہ ایک ہے ذہن میں اور ایک ہے خارج میں ذہن میں ذہن میں یہ ثانی سبب ہے کس کے لئے اول کے لئے کوئی شخص دخول جنت چاہتا ہے تو وہ اسلام لے کر آتا ہے بات سمجھ میں آگئے تو دخول جنت سبب بن گیا کس کا اسلام کے لانے کا اور خارج میں خارج میں اول سبب ہے کس کے لئے ثانی اسلام لے کر آئے گا تو پھر آگے جنت میں بھی وہ داخل ہو جائے گا فرق سمجھ میں آیا اور آگے ہے وفا کے در جواب شخص چیز اور وفا کے جو چھے چیزوں کے جواب میں ہو امر و نحی و نفی و استفہام و تمنی و عرص و امثلتہا مشہورتن اور ان کی مثالیں مشہور ہیں امثلہ جمع ہے مثال کی و امثلتہا مشہورتن اور ان کی مثالیں مشہور ہیں میں نے مثالیں آپ کو لکھوا دیں جلیے بس بھئی هذا هو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام موسیقی